ہیلو دوستو نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے انجیر کے پودے کے بارے میں کہ آپ جو ہے کس کس طریقے سے جو ہے انجیر کے پودے کو اگاہ سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کون سا فرٹیلائزر دے کر کے بہت بڑی بڑی انجیر آپ پرابت کر سکتے ہیں اور ایک بات اور بتا دوں کہ آپ جو ہے کس کس پرکار سے اس کو اگاہ سکتے ہیں اور دیکھئے اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں یدی آپ ایک انجیر کا پودہ جو ہے گملے میں اگا دیتے ہیں تو وہ بھرپور جو ہے آپ کو انجیر اس سے پرابت ہو جائیں گی یدی آپ چھوٹے سے گملے میں بھی آپ انجیر کا پودہ اگاتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے آپ انجیر پرابت کر سکتے ہیں دیکھئے یہ ہمارا انجیر کا پودہ ہے اور ہر پتے کے ساتھ جو ہے انجیر لگی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی بڑے بڑے سائد کی انجیر ہو جاتی ہیں اس میں ہم کیا ڈالتے ہیں کیا ہم جو ہے اس میں فرٹیلائزر دیتے ہیں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے دوستو سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ جو ہے اس کو اگا کیسے سکتے ہیں یعنی آپ انجیر پکی ہوئے آپ کو مل جائے تو آپ جو ہے انجیر کو آسانی سے اگا سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے گروہ ہو جاتی ہے اور آپ اچھی ورائیٹی کی انجیر ہی اگائیں تاکہ آپ کو اچھی انجیر کھانے لائک پرابت ہو سکے اور اس کے سردیوں میں بہت زیادہ بینیفٹ ہے دوسرا آپ یدی جو ہے اس کے کہیں سے بھی آپ اس کو کٹنگ مل جاتی ہے کٹنگ سے بھی اس کو آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں جولائی سے بعد اور سردیوں میں اس کا بہت جبردست طریقے سے گروہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ اس کو ائر لیرنگ سے بھی تیار کر سکتے ہیں دوستو یدی آپ ائر لیرنگ کرتے ہیں اس پودے پر تو آپ کے لیے یہ ایک بہت جبردست وردان ثابت ہوگا اور بہت تیجی سے گروہ کرے گا ہر پتے کے ساتھ دیکھیں اس کے انجیر لگی ہوئی ہیں اور اس پرکار سے انجیر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے انجیر بہت زیادہ لگی ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو پہلی بات تو آپ جو ہے اس میں جو ورمی کمپوشٹ ہے یا کروڑی کی گڑی ہوئی کھاد ہے تو اچھے سے گڑائی کر کے گڑائی کرنے کے بعد تین چار دن تک چھوڑنے اس کو اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں کھاد ڈال دیں کھاد ورمی کمپوشٹ یا پھر جو کروڑی ہوتی ہے پشوں کے اپلے کی وہ ہے جو ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور دوسرا آپ اس میں دوسرا کوئی فرٹیلائزر دینا چاہیں تو وہے بھی دے سکتے ہیں یا جی آپ اورگینی کا نہیں کرنا چاہتے اور پھر اس کو جو ہے آپ اس کی اٹنگ یا کسی انجی پرکار سے بھی یہ ہے بہت ہی آسانی سے ہونے والا پودا ہے اس کی بہت زیادہ کیئر ٹیپس نہیں ہے بہت زیادہ آپ کو کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ جو ہے اس کو اگائیں گے تو ایک پودا آپ کو میں کہوں گا کہ آپ کو جو ہے اپنے گارڈن میں ضرور اگا لینا چاہیے تاکہ جو ہے آپ کا ایک جادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے اس کا بینیفیٹ مل سکیں دوستو آپ کے لیے یہ ہے ویڈیو خاص ہے کیونکہ دیکھئے انجیر کا پودا ایک مہت پورن پودا ہے اور اس کو جو ہے آپ اپنے گارڈن میں بہت ہی ایجلی گروہ کرتا ہے اور یادی آپ تھوڑا سا بھی اس میں فارٹی لائزر دیتے ہیں اور گینی کے ورگی میں کمپوش دیتے ہیں تو یہ بہت تیجی سے گروہ اور بہت بڑے بڑے اس میں انجیر آتے ہیں دوستو یادی ہم بات کریں تو شردیوں میں یادی ایک انجیر ہر روز کھاتے ہو آپ تو آپ کے لیے آپ کو کبھی سردی کی سکایت نہیں ہوگی آپ کے لیے ایک رام بان کا کام کرے گا آپ کو کبھی سردی جو کام نہیں ہوگا دیکھیں دوستو نیچے سے لے کے اوپر تک جو ہے دیکھیں آپ کس پرکار سے ہر پتے کے ساتھ اس میں انجیر لگی ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے کس کس طریقے سے اگا کے جو ہے آپ ایک اچھے انجیر پراب کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو شیئر ضرور کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے میں آپ سب کا دھنیواد کرتا ہوں جائے ہند